حیثیت کا جس کا نام سرشاہ سے دیکھی ہے وہ اتنے بڑے موضوع پر یقیناً بولنے کا نمستحق ہے نحب سورے میں ہاتھ یہ ہے کہ میں ذات دور پر ہوں صرف اپنے بارے میں اگر کوئی دیا رکھتا ہوں تو یہ کہ میں شائر ہوں لیکن تحقیق تنقیق یہ سب کے بارے میں ہمارے ساتھ سامنے جتنی وضاحت جتنی تفصیل اور جتنی تمام جزیات کے ساتھ جس میں خود حامد صاحب کا بھی ذکر ہے اور ان کے بوصوف کا جت کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی ہے تو اتنا کافی ہے کہ ہم اس پر اختباہ کریں بہت بھی ہو چکا ہے لہٰذا ہم سنیں تو حامد صاحب کو سنیں اور ان کے وسیلے سے ہم بے جل تک پہنچنے کی کوشش کریں مسئلہ صرف یہ ہی نہیں ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ بغیر کسی اطلاع بغیر کسی نوٹس کے ہی جو عزت افضائیوں کے لیے ہم لوگ بٹھا دیا جاتا ہے تو ہم خود تھوڑی دیکھ کے لیے چھے در ہو جاتے ہیں شش در کی طریقے سے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ساتھ کی سمت کا ہے جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہوں اور بھٹی بات کا آغاز کریں میں ایک ہمجھتا ہوں کہ حامد علی صاحب میرے ان رقیقوں میں سے ہیں جو میری حیات نو کے لقیبوں میں سے ہو جاتے ہیں اور حیات نو کا مطلب میں یوں لیتا ہوں کہ میں نے ایک شخص جس کو میں بیر صاحب کہتا ہوں جس کرا ہم آپ سب جانتے ہیں وہ مجھے عمرہ چلنے کے لیے گیا مجھ جیسے اور بہت سے لوگوں کو جنرین زندگی میں نادیں ضرور کہیں گی لیکن ناد کا جو مسئلہ تھا ان کو نہیں جانتے تھے اس زمین کو نہیں جانتے تھے وہاں پہنچے تو ہمیں اور جہاں بہت سی نعمتیں برکتیں اور بہت سی جو عقیدتیں ملی ان میں ایک اتنا بڑا حلقا احباب کا بھی ملا کہ جس کو میں زندگی پر فراموش نہیں کر سکتا ان میں سے بہت سے لوگ ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حامد صاحب ان میں سے بہت ممداز دوستوں میں سے ہیں کہ جب پہنچیں میں نہیں کوئی بھی پہنچے یہاں سے وہ اسے اللہ کا اور رسول کا مہمان سمجھ کے جس طریقے سے خاطر و مدارات کرتے ہیں وہ اس کو بیانی ہی نہیں کیا جا سکتا چوانچہ میں تو یہاں ان کی محبت ان کی عقیدت اور ان کی اس محفل کو دیکھنے کے لیے آج ہوا تھا بولنے کے لیے میں بول سکتا ہوں بولتا ہوں بولنا جانتا بھی ہوں لیکن مجھے اس کیلئے کوئی سا پس منظر تلاش کرنا بولتا ہے اب یہاں حضر عباس آتی بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ گناہدار ہیں یا وہ آدمی ہیں جنہوں نے مجھے گریبان سے پخل کے مکہ مدینہ دکھلا دیا تو اب میرے ذہن میں تو اگر میں کسی کی آگے بیعت کرنا چاہوں گا تو اس سے بہا فیر مجھے نظر نہیں آتا لہذا میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں میر حامد علی کو بھی اور اس کے بعد میں آپ سے رب سچ جاتا ہوں جزاک اللہ مراسم اور ملاقات کا اظہار کچھ ایسے پیرائے میں فرمان کے گئے اور اس سے پہلے ماشاءاللہ تلاوت اور رانہ ظاہب کی نات میں ایک ایسی سزا بنائی اور غالباً اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری آج کی تقریب کی جو معزز میں ہم آنے خصوصی ہیں وہ بڑیشتہ پچاس سال سے مدینہ منفرہ میں مقیم ہے مجھے بھی دو تین بار جب اس شہر مقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو نئی اصاب کے ساتھ بہت نششتے رہے تھے پوفیسر سہر انساری صاحب نے افتدام فرمایا تھا کہ اس کے بعد ان کی گفتگو سے سوال بھی ہم کریں گے میرا خیال سے وقت بھی بہت ہو گیا ہے یقیناً کچھ لوگ سوال بھی کرنا چاہے مگر میں ان کو بلانے سے پہلے ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ شاید اردو کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے تحقیق کے حوالے سے سعودی عرب کی سرزمین پر نئی محمد علی صاحب پہلے آدمی ہے جو گزشتہ پچاس برس سے وہاں مقیم ہے بہت لوگ تیس سال رہ کر آئے کچھ ملازمت کے سلسلے میں بیس سال رہے اور وہ ظاہر ہے مکہ اور مدینے میں کم اور دیگر شہروں میں ظاہر ہے میں انکرات وہاں بہت سی جگہوں پر زیارات کی مقامات کی نشان دہی انہوں نے کی اور کچھلے دنوں جب میں وہاں حاضر ہوا مجھے سرکاری لائبریری میں لے گئے جو بالکل مدینے منبرہ میں مزد نبی جی کے متصل ہے اور وہاں شاید کبھی کوئی وہاں جاتا نہیں ہے یہ چونکہ وہاں کے مقامی ہیں تو ان کی وجہ سے میں آپ کو بتانے سکتا ہے کہ وہاں لائبریری میں جو ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس کے بارے میں نئی شاید سے میں ذکر کروں گا اس کی کوئی ہزاروں کتابیں ہزاروں کتابیں شاید قادات زیادہ ہو بہت سلیقے سے رکھی ہیں ہم نے تو صرف فیرس دیکھی ہے جو درجنوں زخیم جلدوں پر محیط ہیں اور ایک گوشہ ہے وہاں بیدل صاحب کا جن کے بارے میں انہوں نے بہت تحقیق کی ہے میں اسے سے یہ عرض کروں گا کہ لکھنے پڑھنے والا آدمی کم از کم دو کام ضرور کرے ایک تو یہ کہ پچھلے پچاس برس میں سعودی عرب کی جو عدبی سرگرمیاں جدے ریاض مکہ اور مدینے میں رہی ہیں ان کے بارے میں ضرور یہ کوئی ایسا تحریر مرتب کر جائیں کہ جس سے آنے والے مبرکوں کو یا محطفوں کو یا اندازہ ہو کہ سعودی عرب نے ان کی تربی جو عشاد عدبی سطح پر کس جگہ سے شروع ہوئی اور اس میں کون مولوک شامل دوسری بات یہ کہ انہوں نے مدینے منبرہ کو اس شکر میں بھی دیکھا ہے جو غالباً کئی سو سال سے قائم تھا اب قسط اور تعمیرات اتنی بڑی تبدیلی کے بعد مدینے منبرہ کی صورت ظاہر جدید ہو گئی ہے تو انہیں وہاں کی دیشمار اہم زیارات کا علم ہے چونکہ انہوں نے خود مجھے نشان دئی کی بہت سے مقامات کی کہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے ہمارے ہاں جتنے لوگ کی سفر گئے ہیں اور جنہوں نے سفر نامہ لکھا ہے ان میں سے پیشتر دس دس پانچ پانچ دن کے لیے یہ حج کے موقع پر جب عراقین سے ادائیگی کی سے فرصت نہیں ملتی تو ظاہر ہے اتنا بہت کام ہوا نہیں رئی محمد علی صاحب کو اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے یہ وہ جگہ رہتے ہیں میری ان سے سوال نہیں ہے دوسری درخواست ہے کہ کم از کم مدینے منبرہ کے بارے میں اور مکہ شریف کے بارے میں ان کے علم میں جو وہاں کے مقدس مقامات جو اب نہیں ہیں جہاں کچھ اور تعمیرات ہو گئی ہیں یہ انہوں نے خود دیکھے اور نشان نہیں بھی کرتے میں سمجھتا ہوں انہیں یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے اور اب میں نہائید عدد کے ساتھ آج کی تقریب کے معزز مہمانے خصوصی محترم جناب ہماری بڑی خوشبختی کہ محترم جناب عبوالخیر کشمی ساتھ تشریف لے آئے ہیں میں نہائید عدد کے ساتھ ڈاکٹر عبوالخیر کشمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اب اگر مجھے سہار انساری صاحب اجازت دیں تو میں تمہاری سی ترقیب بدل دوں میں پہلے کشمی صاحب کا خیر مزدم کروں کشمی صاحب چکے میں سمجھتا ہوں کشمی صاحب کا ہم جس قدر شکریہ ازا کر رہے ہیں وہ کم ہے الحمدللہ ہمیں انہیں اتنے قریب سے دیکھنے بلکہ زیارت کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی گاہے گاہے کسی تقریب میں تشریف لاتے ہیں میں نے بھی تین دن پہلے چار دن پہلے بہت ہی عدب سے درخواست کی تھی ان کی بہت شفقت بہت بڑھائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک اور جگہ پہلے سے مدو ہوں کوشش کروں گا کہ وہاں سے اگر جلد فرازت ہوئی تو ضرور میں بہت سو گزار ہوں آرٹس کانسل کی جانب سے جناب سہار انسالی صاحب کی جانب سے اور پوری گورننگ بارڈی آرٹس کانسل کی جانب سے کہ آپ آرٹس کانسل میں تشریف لائیں خواتین و حضرات اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب حمایت علی شائد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نئی محانی دلی صاحب کے بارے میں اور ان کے علم و تحقیت کے بارے میں مجھے حکم دے دیں میں جس طرح مجھے ساربائی نے کہا ہے دوکٹر ابرو خیر کشپی صاحب لائے لائے کے جڑا دیر سے آئے لیکن صدارت وہی کر رہے تھے اور ان کی رائے موجودگی میں بھی ہم ان کے مجھے تھے مجھے بھی یہی عرض کرنا ہے خواتین و حضرات کہ جو سرشار نے کہا وہی بات میں دور آدو تو کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن عالم وہی ہے بات سے کتنی ہے کہ میں تو کل انتفاق سے ایک محفل میں تھا ساراں ساری نے ان سے کہا کہ بھئی یہ نئی محمد علی آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ ساری باتیں بتائی تو میں کیونکہ بڑا مشتاق تھا اور ان سے بہت بڑا عصب دیری نہ ہیں اور جب بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی وہاں جانے گی تو بہرحال نئی محمد علی صاحب کی رفاقت میں میں نے بڑا اچھا وقت گلارا اور بہت سے چیزیں وہ جانی جو میرے علم میں نہیں تھی تو بہرحال ایک تعلق تھا لیکن اصل مسئلہ تو ہمارا شاعری سے ہے اور نئی محمد علی بہرحال پہلے شاعر ہے اور ان کا پہلا مجبور کلاب پیکر نغمہ جس کے آپ نے رونوہ بھی کتاب دیکھی ہے جتنی خوبصورت کتاب ہے کلام بھی ہوگی آپ پیکر نغمہ اس لفظ کی ترقیب ہی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاعری کیسی ہوگی اور پھر ایک بات جو مجھے خود تھوڑی سی حیرت میں دالیں ہوئے تھی کہ ہمارے یہاں مذہبی حوالے سے تھوڑا سا مختلف اندازہ میں سوچا جاتا ہے اس میں مثال دور غنائیت اور نغمہ اور کانا اور وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں کو متروقات یا شاید غیر اسلامی پتری کیا کچھ سکتے ہیں لیکن اس پر باتیں ہو سکتی ہیں اور پہلے نظر اس پر ایک بات کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے ہم اتنے محدود نہیں ہیں نمذہب اتنا محدود ہے لیکن عقائد کی باتیں ہوتی ہیں تو پیکر نغمہ جب یہ کتاب آئی اور جب یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اُشتس کی کتاب ہے جس نے اتنا عرصہ محدود اور مدینہ منورہ میں گزارا اور اتنا انہیں تعلق رہا ہے اس سرزمین سے اور شخصیت سے اور اسلام وغیرہ جتنی بھی ہماری باتیں ہیں تو جانا ہی حیرت کے پہلو ہے کہ بیش یہ غزل وہاں کہی جائے اور نام پیکر نغمہ رکھا گیا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے یقین مانی ہے کہ ایک دوستی یہ بات کھلے اور ہم اسے قریب نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا لیکن یقین مانی ہے کہ اگر شاعری میں جو غنائیت ہوتی ہے جو دغمہی ہوتی ہے جو شیریت ہوتی ہے اور جس سے ہم یہ سارے سلسلے مدین کرتے ہیں تو ہمارے نئی وحمد علی کی شخصیت میں بھی یہ تصادی چیزیں موجود ہیں اس شاعری کو پڑھیں گے آپ تو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسی شاعری ہے اور بلا شبہ اس میں تغذل بھی ہے اور حسن تغذل بھی ہے اور وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے بڑے شورا کے ساتھ موقعی رابطے ہوئے سوچی یہ سمجھی اور پھر ان کی ایک بات فجلت کی ہے جیسے آج مجھ پر یہ بات واضح ہوئی اور ابھی میں نے دیکھا مرنہ مجھے کل تک علم نہیں تھا کہ بے دل سے متعلق آپ نے کیا کھاک کیا ہے ظاہر ہے کہ بے دل کی بارے میں ہمارے صاحب نے بتائی دیا غالب ایسا آدمی کہتا ہے کہ صاحب نے بے دل میں ریکھتا کہنا حضرت اللہ کا قیامت ہے تو غالب ہے جیسا آدمی جب وقت کیسے لرز جائے بے دل کا نام لیتے ہوئے تو ہم ایسے اور نئی محمد علی کل چگہ بیٹھ کر جہاں غلل سرائی بھی جڑا مشکلی سے ہوتی ہوگی لیکن بڑا انہوں نے بڑا کام کیا سب میں بہت متاثر رہا ہوں کہ یہ جو بہار ایجادی بے دل ہے اس میں جو کی پہنے سرسری طور پر دیکھا یہ غیر معمولی کتاب ہے اور اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا متعلیہ کتہ وسیع ہے اور فارسی عربی پر یقین ہوگا فارسی کی حوالے سے بھی آپ نے کس حد تک عدب میں سفر کیا ہے اور یقین کی شائری میں اس کا فیضہ نہ ہوگا اور جیسے یہ کتاب نہیں آرہی ہے جیسے ہم اکاد و حضر کھیہ رہے ہیں اور ابھی ہم بحث کر رہے تھے کہ یہ لفظ اس کے معنی کیا ہے اس لفظ کے معنی جگہ کا معلوم ہے جو کسی پسمندر بتایا اور کتاب میں بھی ہے لیکن بہرحال بازار کے معنی نہیں اوقاز کی جگہ ہے اس کا نام اوقاز کی اس کے لغوی معنی کیا ہے میں نہیں جانا ہمارے عبوال خیر کشوی صاحب شاہر اس فٹوشنی دالے اور ہم سب کی رہنوائی ہوگی کہ یہ لفظ پہلی بار غزل کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے اور ہماری گفتگو باتیں کریں گے اور شاید شایدی سے باتیں کرتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی بات مختصر کروں اور خود نایم حامد علی صاحب سے کہوں کہ وہ ہر مسئلہ پر گشتگو کریں اور ہم بتائیں کہ ان کا سفر کس طرح سے شروع ہوا اور کس طرح جاری اور کہاں تک جانے کیا ہم گانات رکھتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جنابی مائد علی شاہری صاحب خواتین حضرات اعلان سمارت فرمائی ہوریزن اور ڈراما کمیٹی آرٹس کانسل آف پاکستان کے زیر اجمام انورجنی پریشی جو ہمارے شہر کی معروف شخصیت ہیں انہوں نے ہماری پری شاعر کے ڈرامے کے نام سے جو کتاب مرتب کی ہے اس کی تفریح اجرا کل تیرہ جون کو آرٹس کانسل میں منقل ہو رہی ہے جناب کمال مدرز بی جنابی ابراہیم نفیز ڈاکٹر انور سجاد طلت حسین سازدار آدل راحت کازمی اس پر مختلقو کریں گے میں یہ عرض کر دوں کہ دعوت نامے میں وقت شام کے سات بجے لکھا ہے لیکن حقیقتاً سات سوا سات بجے کے بعد مغرب ہوگی تو یہ تفریح انشاءاللہ بعد نماز مغرب منتجد ہوگی آپ صدر سب صدر بات دیکھیں اور کل ہے تیرہ جون کو یعنی کل اور اب خوادین حضرات میں نہائی لدب کے ساتھ آج کی تقریب کے موجود نہمانِ حسوس سیبل کے صاحبِ تقریب محترم جناب نعیم حامد علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم تشریف لائیں اور اپنے کام کے بارے میں اور پھر ہمیں اپنا کلام سنائیں جنابِ نعیم حامد علی صاحب خوادین حضرات حیات النبی صاحب نعیم حامد علی صاحب کے بہت قریبی دوست ہم سے کودائی اور غفلت ہوئی کیونکہ آج چھپٹی کا دن تھا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ تقریب بہت بجلت میں بنقید کی گئی ہے بہرحال میں حیات النبی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جانب سے اور اگر پسند فرمائیں تو ارس کیونک جانب سے ان پھولوں کا توفہ جنابِ نعیم حامد علی صاحب کے خدمت نفیش بہت خشیف لا رہے ہیں جنابِ نعیم حامد علی صاحب السلام علیکم مخدومی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد عبدالخیر کشپی محترم سرچار ستیتی صاحب محترم سہر انسانی صاحب حمیت عیشہ صاحب تمام اراکینی آرٹ کونسل اور مولزد حاضری تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین تھا میں ایک درب مند سینہ پگار تم نے مجھ کو جواب رو بخشی ہوئی میری یہ گرمی بازار کہ ہوا مجھ سے ذرہ ناچیز روشنہ سے سوابت و سیار گر جے ازروے ننگ و بے ہنری ہوں خود اپنی نظر میں اتنا خار گر کہوں اپنے آپ کو خاکی جانتا ہوں کہ آیت ساتھ کو آر حضرات اس محترم اور اس وقی تقریب کے انعقاد کر کے آپ نے جو مجھے عزت بخشی ہے اس کے لئے لازمی تھا کہ میں اپنے جذبات کو عدا کرنے کے لئے غالب کے مدد طلب کروں اور یہ اشاہ ویسے تُن کے قطعے کے ہیں مگر میرے حضرات تھے سو میں نے ارز کر دی یقیناً اس محفل میں وہ اہلِ علم جمع ہیں کہ جن کے آگے واقعہ تن یہ ہے اور میں برائے ان کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں میری حیثیت تُفلِ مقتقی ہے سو بیگر پر یقیناً یہ حضرات جو ہم موجود ہیں اکثر مجھے زیادہ جانتے ہیں میں تو صرف اِنَّ الزِّكْرَ تَنْفَعَ لِلْمُومِنِينَ پر عمل کرتے ہوئے بے دل کا ایک مختصر سا تعرف کراؤں گا صرف اس لیے کہ بے دل کا تعرف کرانا تو بہت مشکل کام ہے جیسے کہ محیط بے صاحب کہا گیا ہے تو بہت مشکل ہے تو میں بہت مختصر سا تعرف بے دل کے بارے میں کچھ عرض کروں گا اور اس کے بعد اس سفر کی رداد کی بیان کروں گا کہ آخر میں بے دل تک کیوں اور کس طرح پرچھا تو پہلے میں وہ چند ایک مختصر مضمون عرض کیا دیتا ہوں اور اس کے بعد اب المعانی میرزہ عبدالقادر بے دل ولقد کرمنا بنی آدمہ کے مفسر روحانیت کے علم بردار اور اسلامی کرتار کے میمات تھے وہ صرف شائر نہیں ادارہ علم و حکمت تھے بے دل کی علمی و شائرانہ عظمت کی ایک عظیم الشان دلیل یہ ہے کہ غالب و اقبال جیسے نادرہ یا روزگار شائر خوشہ چین خرمن بے دل تھے بے دل ایک ہزار چوون ہجری مطابق سولہ سو چوالیس ایسی میں پیدا ہوئے تھے بے دل کے والد مرزہ عبدالقادر مرزہ عبدالخالی کے دوست میر عبدالقاسم ترمزی نے ان کی پیدائش کی دو تاریخیں فیض قجس اور انتخاب سے نکالی بے دل کی جائے پیدائش اکبر نگر عرف راج محل ہے یہ شہر بنگال و بہار کی سرحت پر واقع ہے اس وقت کے بنگال و بہار کی سرحت پر واقع ہے بنگال و بہار مغلیہ اہد میں ایک ہی صوبہ تھا اور راج محل موسم گرمہ کا صوبائی صدر مقام تھا اس وقت بنگال و بہار ایک گھر کے دوانگن شمار ہوتے تھے ایک ہزار پیچھتر ہجری میں بے دل نے بہار کو خیر بات کہا اور مغلیہ مغلیہ سلطنت کے پائے تک دیگری تشریف لے گئے ایک ہزار پیچھتر سے ایک ہزار چیانویں ہجری تک شمار ہنگ میں بے دل نے مستقل قیام کے لیے کسی شہر کا انتخاب نہیں کیا اکبر آباد متھرہ اور دیلی میں دروشانہ آمدرد رکھی ان شہروں میں مختلف وقتوں سے کئی سال آردی طور سے مقیم رہنے کے بعد سکتائیس جماع دیو ثانی ایک ہزار چھانویں ہجری مطابق اکتیس مئی سولہ سو اسی ایسی میں بے دل متھرہ سے میں اہل و عیال مستقل قیام کے لیے دہری تشریف لائے دہری میں بے دل نے مسلسل چھتیس بر سال بسر کیے اور دہری میں مدفون ہے بے دل سیاحت دوست سفر نصیف تھے انہوں نے کٹک سے اٹک تک سیاحت کی بیہار کے لیے شہروں اور قصبوں میں بے دل کا مستثل یا طویل قیام رہا ان میں پٹنا محسی سرائے جمناپور چانچور سرائے بے گولی درخد رانی ساگر آرہ سرائے بنارس ہے اڑیسہ کے سر مقام کٹک میں بے دل تین سال مقیم رہے اور وہاں سے موزہ کساری بھی گئے شمالی ہند اور پنجاب میں بے دل کی مناظر سفر میں یہ شہر نمائی ہیں دلی، اکپر آباد، مطرہ، اکبر پور، کوہستان بیرات، سرائے نکودر، لاہور، حسن عبدال بے دل دو بار لاہور پشید لے گئے پہلی بار ایک ہزار پچیاسی میں آزنے لاہور ہوئے بے دل کا پہلا سفر لاہور ان کے اشتیاغے بیدے لاہور کا نمیدہ تھا کہ انہوں نے اس سفر کو عظیمت شوق کہا ہے لیکن لاہور کا دوسرا سفر دیارہ سوٹی کتیس ہجری میں جبر حالات کے پہت ہوا بادشاہ گر سید برادران جب قتل فررق سید کے مرتقب ہوئے تو اس قتل ناہر پر بے دل کو بہت صدمہ ہوا انہوں نے احتجاجاً یہ تاریخ کہی سادار، بوے، نمک، حرامی، کرتن یہ تاریخ کہنے پر سید برادران ان کے خون کے پیاسے ہو گئے بے دل ان کے انتقام سے بچنے کے لیے مواب عبدالسمت خان کے پاس لاہور چلے گئے بے دل کی زندگی میں آٹھ مبرد بادشاہ تخت تاؤس پر متمکن ہوئے بادشاہوں کے نام جی ہیں شاہ جہان، آلمگیر، بہادر شاہ، جہاندار شاہ، فروق سیر، رفیو تراجار، رفیو دوڑا، شاہ جہانسانی، محمد شاہ رنگیلا بے دل نے تاریخ شاہی کی حوث میں لڑی جانے والی چار جنگوں کی تباہ کاری میں دیکھیں بے دل نے تمام اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی اور ہر صنف سخن کو عوج کمال تک پہنچایا بیزیار وہی میار بسمان حضور ہے مگر بے دل نے اس میدان میں بھی علم انفرادیت بلند رکھا بے دل نے غزل، مصنبی، قصیدہ، قطعہ، ربائے اور دیگر اصناف سخن میں ار سٹھ ہزار شیر کہے ار سٹھ ہزار شیر کہے لیکن زبان و بیان اور ندرت اظہار کی سطح گرنے میں ہی تھی حقائق کے فلسفیانہ بیان، تجربات کی منطقی تفہیم اور ابداع و اختراع کی قوت عظیم سے بے دل نے ایسا قصر تلس میں معانی تخلیق کیا کہ ان کی نظر و نصر، فارسی عدب اور سب کے ہندی کا بے مثال و گران قدر سرمایہ قرار پائی اور بے دل نے شاعری اور زبان فارسی کے مشتحد کا مقام پایا یہ شرف ان سے قبل و بعد کسی دوسرے شاعر کو حاصل نہیں ہوا بے دل کو ہما کرو کسیر الجہد شخصیت اتا ہوئی تھی جس کا ہر ایک رخ کرشمہ دامنے دلمی کشف کے جانجاست کے مصداق تھا بائیں ہما ان کی شخصیت کا نمائی جوہر شاعری ہے رانائی زبان، شادابی بیان، ززارت معانی اور لطافت شاعرانہ کا وفور بے دل کی شاعری کا طرح انتیاز ہے بلسوص، زدریات و مصنبیات کے دے دل کیسیت و کمیت ہر دو اعتبار سے بطیع و بے نظیر ہیں ریاضت فن، بیان و زبان پر مستحدانہ قدرت، وفور شاعریت اور فکر بے دل، غزلیات اور مصنبیوں میں اس طرح دلوا کر ہوئی ہے کہ موجزہ فن اور فون جگت کی نموت کے تمام امکانات و معانی روشن ہو گئے ہیں کہ موجزہ فن اور فون جگت کی نموت کے تمام امکانات و معانی روشن ہو گئے ہیں ان میں شاعرانہ تسیل اور حکیمانہ تفکر، عوج کمال پر نظر آتا ہے کلامِ بے دل، سب کے ہندی کا نقطہِ عروض ہے بہتیت سالی کے راہِ تصور بے دل کی شخصیت کتنی متاثر کن تھی کہ مخالب بی فیضِ صحبت سے ہم خیال ہو جا گئے تھے اخلاق میں اس قدر گریفت کے دشمن دوست بن جاتے بے دل کی زندگی، نو عمری سے، تخارتِ قلب، افتِ ذہن اور اخلاقِ فاصلہ کا نمونہ تھی وہ تمام عمر، بازہِ توحید سے سرشار اور سنتِ نبعی پر کاربند رہے ہیں عمدہ اور شاعرانہ نصر لکھنے کی صلاحیت بہت کم شاعروں میں ہوتی ہے لیکن نصرِ بے دل، نصری شاعری اور بدی اسلوبِ نگالش کی نادر مثال ہے چہار انصر، نکاتِ بے دل، رکاتِ بے دل، فارسی نصر کے الہامی صحیفے محسوس ہوتے ہیں چہار انصر بے دل کی نصری تصنیف ہے چہار انصر کو کسی حد تک بے دل کی سوان ہے عمری کہا جا سکتا ہے اس کے چار حصے ہیں اور ہر حصے کو انصر کا نام دیا گیا ہے چہار انصر از دیارہ سو پانچ تا دیارہ سو سوڑا دیارہ سال کی مدت میں تصنیف ہوئی نکاتِ بے دل، ان کی دوسری نصری تصنیف ہے بے دل نے چہار انصر کے اہم موضوعات کو مختصر اور دل نشی اسلوب میں نکات کے عنوان سے مرتب دیا ہے نکات کی تعداد پچھتت ہے رکاتِ بے دل، ان کے خطوط کا مجموعہ ہے خطوط کی تعداد دو سو بچیاسی ہے یہ خطوط بے دل نے اپنے اساتذہ دوستوں، شاگرٹوں اور پازرستہداروں کو لکھتے ہیں رکاتِ بے دل، حقیقتاً عدبی دستاویز اور تاریخی معصص کی حیثیت رکھتے ہیں ان خطوط سے اپنے ہم حصروں میں بے دل کی علوہ شان کا اندازہ ہوتا ہے اور بے دل کے سوانے ہی اشارے ملتے ہیں فارسی کے عظیم شاعر ہونے کے ساتھ بے دل کو اٹھو زبان کے محسنِ آزم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے ان کے مدرسہِ کمال سے تربیت پا کر ایسے عظیم شان شاگر اٹھے جن کا شمار تسرِ شیر و عدبِ اردو کے اولین میماروں میں ہوتا ہے اردو کے حوالے سے شاگرٹانِ بے دل میں بالخصوص شاہ سعادلہ گلشن اور صراج الدین علی خانہ آردو منتاز ہیں ان بزگوں کے اثرات اردو زبان و شائر پر نہایت گہرے بار آور و دور رصہ دھوئے بایتبارِ نصبِ تلمز بے دل ولی تکنی کے دادا استاد ہیں شاہ سعادلہ گلشن شائرے میں ولی تکنی کے استاد تھے اور شاہ گلشن کے استاد میرزا عبدالقادر بے دل اس طرح بے دل اردو شائرے کے جدہ امجد قرار پاتے ہیں رسالہ نورِ مارفت کے اختتام قرار پر آئے بایتبارِ نصبِ تلمز بے دل ولی تکنی کے دادا استاد ہیں شاہ سعادلہ گلشن شائرے میں ولی تکنی کے استاد اور شاہ گلشن کے استاد میرزا عبدالقادر بے دل اس طرح بے دل اور دو شائرے کے جدہ امجد قرار پاتے ہیں رسالہ نورِ مارفت کے اختتام پر ولی جتے ہیں مصنفِ این عبارت کے با یمنِ سنہ پردازیِ بزرگاں با ستاب ولی صرف رازست وَأَسْشَاگِلْدِيِ ذُبْتَتِ الْعَارِفِينِ حضرت شاہ قلشن ممتاز ندرتِ بیان کا خدا نالر و تعدہ تراکیب و اصالیبِ نوکہ پروردگار تخیل کا بادشاہ مجرد کو مجسم اور غیر محسوس کو محسوس بنا دینے والا آفتابِ جہر سوز و علمتاب سب کے ہندی کا آخری اور سب سے بڑا شاعر ابو المعانی میرزا عبدالقادر بے دل جمعیرات چار سفر گیارہ سو تینٹیس ہجری مطابق پانچ دسمبر سترہ سو بیس تیس کی کو و عمر اناسی سال دہلی میراہی ملک پکا ہوا بے دل کی سیرت کا تنوہ خالات زندگی کی وسط اور قصیر الجہد کارناموں کا احادہ کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں سفینہ چاہیے اس پہلے بے کر آئے گا شکریہ سفینہ چاہیے اور سفینہ چاہیے شاہیے اب حضرات میں تو بڑا واجبستہ شائر ہوں اور کیونکہ ساری بھی با استثنائے حرمین شریف ہیں اور مقامات مقدسہ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تو ساری زندگی ریگستان میں گزری لہٰذا اگر میری شائری تغذر سے آدھی اور شیریت سے محفقود ہو تو اس پر کوئی تاج جب نہ کیجئے گا باہرحال میں کچھ کلام عرض کیا جیتا ہوں ہاں اگر جی ہمیں کشفی صاحب کا حکم ہے کہ میں چند ترجمیں آپ کی خدمت میں پیش کروں مثلاً ترجم بیدل میں رہتا کہنا عصد اللہ خان قیامت ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ترجم بیدل یہ ترقیب غالب کی ہوگی لیکن نہیں یہ بیدل کی ترقیب ہے بیدل کہتے ہیں مدعی درگزرز دعوی ترجم بیدل مدعی درگزرز دعوی ترجم بیدل سہر مشکل کے بقیفیت ایجاز رسد سہر مشکل کے بقیفیت ایجاز رسد میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے دیکھئے کہ ترقیب ہوئی یا نہیں ہوئی کرنا دعوی ترجم بیدل کا کبھی اے متعی کرنا دعوی ترجم بیدل کا کبھی اے متعی سہر کی کیا قدر ایجاز سخن کے سامنے سہر کی کیا قدر ایجاز سخن کے سامنے بیدل کہتے ہیں سوزے دلم از گریہ چرا مہم نگردد سوزے دلم از گریہ چرا مہم نگردد براتش اگر آپ زفر داشتہ باشد براتش اگر آپ زفر داشتہ باشد میں نے یہ ترجمہ کیا ہے چون گریہ میرے دل کی تپش کم نہیں کرتا چون گریہ میرے دل کی تپش کم نہیں کرتا کہتے ہیں کہ آتش پہ زفریاب ہے بانی کہتے ہیں کہ آتش پہ زفریاب ہے بانی دیکھیں بیدل فرماتے ہیں بسیئے ظلم کہ رفع مظالم می شود بیدل بسیئے ظلم کہ رفع مظالم می شود بیدل باب خنجر و شمشیر ندوہ کشت آتش را باب خنجر و شمشیر ندوہ کشت آتش را حرف کیا کہ مٹانا ظلم کا ہے غیر ممکن ظلم سے بیدل مٹانا ظلم کا ہے غیر ممکن ظلم سے بیدل بجھائی ہے کسی نے آگ آبِ تیغ و خنجر سے بجھائی ہے کسی نے آگ آبِ تیغ و خنجر سے حضرت ایکشیر دیکھئے دیکھئے بیدل ایکشیر کہتے ہیں کہ روا دارت چرا بر تخت دے رز ننگل سوائی روا دارت چرا بر دختر رز عجب نضمون ہے ادرات طویلہ کچھ رمائیں کہ روا دارت چرا بر دختر رز ننگل سوائی گرد انصاف فرصی محتصب 가م دختر ننگل سوائی گرد انباب فرصی محتصب 가م دختر دارت اسcient کے روا کب ہے قرے انگور کی بیٹی کو تو رسوا روا کب ہے قرے انگور کی بیٹی کو تو رسوا ذرا انصاف سے کہیں محتصب تیرے بھی دختر ہے ذرا انصاف سے کہیں تیرے بھی دختر ہے حضرت پہ توالت ہو جائے گی اور میں بس ایک دوش کرتے میں آؤٹ کناتا ہوں دیکھئے کہ جب مضمونیں کہتے ہیں گرانِ نیست اسبابِ جہاں دوشِ تجرد را گرانِ نیست اسبابِ جہاں دوشِ تجرد را الست باہرچِ آمِ ذت محالت این کے نو کرتت نو گردت فارسی میں تو خیر بہت ٹھیک ہے لیکن اردو میں نو گردت تو ذرا وڑا مشکل سا مسئلہ تھا دیکھئے میں نے اس مضمون کو آزا کرنے کی کوشش کی کہ نہیں لاتا ہے خاطر میں تجرد بارِ دنیا کو نہیں لاتا ہے خاطر میں تجرد بارِ دنیا کو الف تحریر میں جیسے دیائے خم نہیں ہوتا نہیں لاتا ہے خاطر میں تجرد بارِ دنیا کو وڑا مشکل سا مسئلہ تھا علف تحریر میں جیسے دیائے خم نہیں ہوتا نہیں لاتا ہے خاطر میں تجرد بارِ دنیا کو حاطر میں تجرد بارِ دنیا کو علی تحریر میں جیسے بھی آئے سم نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے کیونکہ وقت بہرحال جاتا ہو گیا ہے میں دو اور ترجمہ سلام کروں کہ بندگی شاہی قدائی مفلسی کردن کشی بندگی شاہی قدائی مفلسی کردن کشی خاک عبرت خیز ما صدرنگ تحمت می کشت خاک عبرت خیز ما صدرنگ تحمت می کشت ارز کیا کہ مصر اولہ کیونکہ ویسے ہی ہے اور اردو کے مزاج سے ہم آ آنگے لہذا تقدیل کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ بندگی شاہی قدائی مفلسی کردن کشی کس قدر ارزام ہے ایک ذرہ ناجیس پر کس قدر ارزام ہے ایک ذرہ ناجیس پر کہتے ہیں در خموشی لفظ و معنی قابل تفریق نیست در خموشی لفظ و معنی قابل تفریق نیست حرف بیرن اسکشاد لفظ پہلو می شود حرف بیرن اسکشاد لفظ پہلو می شود اور کیا ہے لباس لفظ و معنی سے خموشی بے نیاد ہے لباس لفظ و معنی سے خموشی بے نیاد سوت بن کر فکر میں تفسیر کے پہلو بہت ہے لباس لفظ و معنی سے خموشی بے نیاد سوت بن کر فکر میں تفسیر کے پہلو بہت اگر کہیں کامیاب ہوا ہوں تو یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے ورنہ میری ناہیل تو مسلم ہے میں اس کا اہل ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے کام کو کرتا ہے اللہ کا کرم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کافی ہے انشاءاللہ جب یہ کتاب جھپ جائے گی تو پھر اہل خدمت میں پیش کروں گا اور تفسیر سے وہ اس کا مطالعہ کر سکیں گے اب جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اپنا کچھ کلام پیش کر دیتا ہوں اور اس کو بتاستی کر لیجئے مجھے جردہ پیکر نغمہ جس شیر یا جس قطع سے میرے مجموعے کا نام حافظ ہے میں وہ قطع ارض کروں اور اس قسم کا اشار مجھ سے بہ مشکل کبھی کبھی سرزت ہو جاتے ہیں عمومی رنگ یہ نہیں ہے کہ میں نے جس دن سے تیرا نقشے کفے پا دیکھا میں نے جس دن سے تیرا نقشے کفے پا دیکھا پھر تیرے سر کی قسم مو نہ کسی کا دیکھا دیت پر تیری تصدق تیری قربت تیرا نقشے کفے پا دیکھا 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 تیرا نقشے کفا دیکھا قسمتِ حرف کو عالدہِ اسیاں نہ کیا ہم نے جبرن بھی نظالم کا قصیدہ لکھا ہم نے جبرن بھی نظالم کا قصیدہ لکھا اور یہ تو مشکل ہے یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تدیب یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تدیب آپ جو چاہے کہیں ہم نے جو لکھا یہ تو مشکل ہے کریں اپنے لکھے کی تدیب آپ جو چاہے کہیں ہم نے جو لکھا لکھا یہ ضروری تو نہیں یہ ضروری تو نہیں آج پذیرائی ہو یہ ضروری تو نہیں آج پذیرائی ہو کام آئے گا کبھی کل کے منرکہ لکھا یہ ضروری تو نہیں آج پذیرائی ہو کام آئے گا کبھی کل کے منرکہ لکھا ہم ہیں باشندہ اشرت قدہ حرف نعیم ہم ہیں باشندہ اشرت قدہ حرف نعیم ہم نے ہر لب پڑھا اہل نظر کا دیکھا اب میں آخر ایک شرق غزل تنا کے جاوز چاہوں گا یہ ایک ترہی غزل ہے بہادر شاہ سفر کا مصرہ پیا گیا تھا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی یہ مسلسل غزل ہے خواہشِ ارضِ مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی خواہشِ ارضِ مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی جان لیوا تپشِ دل کبھی ایسی تو نہ تھی شہر آشو اسے کہیے غزل مت کہیے زندگی رہنِ مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی زندگی رہنِ مسائل کبھی ایسی تو نہ تھی کبھی ایسا تو نہ تھا رنگِ مزاجِ غمِ دل مشتعل قیفیتِ دل کبھی ایسی تو نہ تھی کبھی ایسی تو نہ تھی کیا قیامت ہے کہ مقتول ہی قاتل تہرا ترضے بے رہنی ہے قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی کیا قیامت ہے کہ مقتول ہی قاتل تہرا ترضے بے رہنی ہے قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی حضرات توجہ فرمائیں کہ کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر کتنے کبھی آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے قوم بابندے سلاسل کبھی عائیسی اتنے آزاد نہ تھے قوم کے رہبر اتنے قوم بابندے سلاسل کبھی عائیسی تو نتھی اور حق پراغندا کسی دور میں اتنا تو نہ تھا حق پر آگنتا کسی دور میں اتنا تو نہ تھا اور منظم صف باطل کبھی ایسی تو نہ تھی کبھی ایسا تو نہ تھا چہرہ کنان حجاز کبھی ایسا تو نہ تھا چہرہ کنان حجاز صورتِ خفتِ بابل کبھی ایسی تو نہ تھی ہما تاریخِ گزشتہ میں یہ مسلم امت ہما تاریخِ گزشتہ میں یہ مسلم امت اپنے انجام سے غافل کبھی نہ تھی ہما تاریخِ گزشتہ میں یہ مسلم امت اپنے انجام سے غافل کبھی ایسی تو نہ تھی اور اپنی امت پہ نظر کیجئے کہ حالت اس کی میرے یاسی و مزمل کبھی ایسی تو نہ تھی اہدِ آزادیِ اظہار میں کہتا ہے نعیم اہدِ آزادیِ اظہار میں کہتا ہے نعیم بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی اہدِ آزادیِ اظہار میں کہتا ہے نعیم بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی بے گناہ جب بھی سریدار نظر آتے ہیں بے گناہ جب بھی سریدار نظر آتے ہیں ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں بے گناہ جب بھی سریدار نظر آتے ہیں ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں سرفرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں اہلِ حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح اپنی سخمیں کئی غددار نظر آتے ہیں اور درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے دردمندانِ چمن آنکھ نہ لگنے پائے ہم کو شکھون کے آثار نظر آتے ہیں دردمندانِ چمن آنکھ نہ لگنے پائے ہم کو شکھون کے آثار نظر آتے ہیں اور یہ شرط میں آپ لوگوں کے نظر کر رہا ہوں کہ میں قنوتی ہی صحیح میں قنوتی ہی صحیح اہلِ رجا سچ کہنا کیا تمہیں صبحوں کے آثار نظر آتے ہیں ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی لے ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی لے ہر طرف جبہ و دستار ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی لے ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں ہر طرف جبہ و ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی لے ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں چھوڑ کر مصند میرہ سے نبوت صدحیح چھوڑ کر مصند میرہ سے نبوت صدحیح اہلِ دین زینتِ دربار نظر آتے ہیں اہلِ دین زینتِ دربار نظر آتے ہیں اہلِ دین زینتِ دربار نظر آتے ہیں آپ کی لوگ نظر کر رہا ہوں اللہِ الحمد اللہِ الحمد کہ امبوہ خیرک مندہ میں ہم سے دیوانیں بھی دو چار نظر آتے ہیں کہ دیوانیں بھی دو چار نظر آتے ہیں اور آخری شعر ہے کہ دل کی یہ زد ہے دل کی یہ زد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے دل کی یہ زد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے وہ قسیلے کے طلبگار نظر آتے ہیں موجود خواتین حضرات علی مردبت جناب نیم حامید علی صاحب گفتگو سے مجھے اور میرا یقین ہے کہ سامین اکرام کو بیگل صاحب کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئیں اس عدبار سے آج کا یہ جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے نیم حامید علی صاحب کے تہریفی کام پر بہت اچھی گفتگو سمات فرمائی مقررین سے اور اب خوشبختی سے ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف کرتی ہیں میرا یقین ہے کہ ان کی بفتگو سے ہم اور ازیاب ہوگے میں نہایت عدب کے ساتھ محترم جناب عالی ملتبت ڈاکٹر عبو الخیر کشری صاحب سے ترخواست کرتا ہوں یہاں سام مائک وہیں ہم دے دیں گے مائک ترخواست کرتا ہوں کہ وہ صدار کی خطبہ اسشات فرمائیں محترم جناب ڈاکٹر عبو الخیر کشری صاحب مائک ترخواست کرتا ہوں خوشبختی سے خوشبختی سے خوشبختی سے خوشبختی سے اس لئے اس سما کے اصحارے مغاستے پورے ہو گئے بیتری کے ذات آپ پر سامنے آگئی شائری کے نمونے آپ نے سن لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سب سے بھلا کر کلام پناہ ہو تو شائری کا منظوم تجمہ ہو جائے اور کبھی کبھی یہ ہوا ہے جو کامیاب تجمہ ہیں وہ تجمہ نہیں ہیں بلکہ تجمہ نہیں بلکہ کسی شائر کے تجمہ کسی نے اپنے آپ کو تتیاب کر لیا جیسے پھر زلال نے عمر خیام کا تجمہ نہیں کیا ہے بلکہ اس میں جو شائر شبا ہوا تھا وہ بتا دیا سب دو زبان میں سجمہ ہی گھن جائیتی ہے اردو میں اور فارسی میں کیونکہ اردو نے بہرحال فارسی کا جوت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں کا شعور نغمہ بھی ایک ہے نغمے سے کوئی باقی کہاں جائے گا دونوں کا عرود ایک ہے اس لئے ان کی نغمہ کی بھی ایک ہے جب ہی عربی کے زہابات اردو میں نہیں رائد ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں محمد علی صاحب اس جہاں سے بہت کامیاب ہوئے ہیں اور بس کم سا اس لئے بہت اچھے تجمہ یہ آپ نے سامنے ہی پاس ہوئے ہیں تجمہ کے لئے کہا گیا کہ تجمہ اور رد کے عورت تجرا ہیں اگر عورت خوبصورت دے تو بہوفہ نہیں بہوفہ ہے تو خوبصورت نہیں یہ مغرف و نوزہ نظر ہے ہمارا نہیں مغرف و نوزہ نظر ہے لیکن آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورتی اور بہوفہ دالی دونوں نے امام علی کے تجمہ میں جائے جاہو گئے ہیں کہ کچھ چھوڑا اس کے بعد بات آئی غضر کی تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ غضر جو ہے ہر غضر میں زمن بہ غضرانہ نہیں اور سے بات کرنے کا نام نہیں نوشور بائیدی ملوم نے کبھی کہا تھا غضر ہے نام عشق کے معاملات خام کا غضر ہے نام عشق کے معاملات خام کا خطا ہوئی کی دلبروں کی بات کہتے آئیں لیکن غضر ہمارے دور میں اس سے آگے پر کر حدیث سنگین بن گئی ہے غضر پوری زندگی بن گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں علی صاحب غضر کے قطید ہیں غضر کے معلوم ہیں نہیں محمد علیو نے کہانا کہ غضر کے سباب خوش نہیں کہتے لیکن یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے کا خصیدہ جب لیکھتے ہیں جو غضر ہو جائے اور ابھی ابھی اس کے مکانات ہیں ایک بات اور ذہن میں آئی کہ مرازہ باز تین شہروں کو ہم نے جانا جیگر مرازہ بازی راز مرازہ بازی میں جہاں سے جنگوز آتا ہوں نہ مجھے کو لہنے کیا آپ نے شہروں کو میں سے مطا رہا ہوں آپ کو شہر کا تو مطا رہی ہیں ایک جیگر تھا راز اور نہیں محمد علیو ان تینوں میں ایک ہی بات بہت بھوشتاک ہے ان تینوں نے ہاں شریف و نفس شرافت کے باہی تو انتہان ذاتی شنات پر دے سکتا ہے نئی محمد علی کو مجدین امرونا برامن دیکھا تو ان کی اصل دیکھیں جیسی جو بہت دستار خلاف بھی ہے اور آپ نے کھاک ملی ہے انہوں نے اپنے قریب ہے دیکھا جو بہت دستار کو اس پاس تپوش کہنے کا کہنے ہم سے آتا ہے اور یہ آس میں یہ انسان کی تراش ہے اور انسان کی تراشی کا جوہر آمہ دل باتواہ مجھے آس پر نہیں کہنا نہیں محمد علی ساکو آپ نے تنڈیا انکان لاتا ہو گیا بہت سے پیار ہوں معزیز خوادین و حضرات محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر کشفی نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن بہت اہم باتوں کی طرف نشان دہی کی ہے میں آپ سب کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر کشفی صاحب جناب سرچار صدیقی صاحب جناب حمایت علی شاہد صاحب اس اعلان کے بعد ہم سب یہاں چاہی دیئیں گے اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آرٹس کانسل نے ایک طویل مدد کے بعد ایک خواب کی تعبیر تلاش کی ہے بلکل برابر میں کوچھے ثقافت رمہ دمہ ہے یہاں سے فارغ ہو میں آرٹس صاحب آپ کی خدمت میں بھی عدب سے ارض کروں گا کہ اگر دس منت کے لیے آپ کو چاہے ثقافت کا دورہ فرمالے تو ہمیں آپ کی آرہ اور آپ کی عرائت سے اس کو مزید بہتر بنانے کے مواقع ملیں گے یہ ایک کوشش کی ہے آرٹس کانسل نے پہلی بار ایک ایسا بازار جہاں دستکاری جہاں کتابیں جہاں فرنون لطیفہ جہاں اس کی ٹیٹر جہاں گوشہ ایک قصہ خانی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں اب آپ محقہ وغیرہ بھی رکھیں تو ہم کلچر جو ہمارا ہے اس سب کو ہم جمع کر رہے ہیں آپ یہاں سے گزریں گے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کو جمع کرتے ہیں جو نبید ہئے تو آپ اچھا لنیم آپ کو جمع کرنے والے آپ کو جمع کرتے laborعام آمد کا پہلissenschaft موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی